بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے گندم مکی منجی تل سرسوں کپاس کے تازہ ترین ریٹ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں پنجاب کی مڈیوں کی تازہ ترین صورتی اللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے اس وقت مجموعی طور پر کراچی ہیدر آباد اور یعنی آورال سندھ کی بات کریں تو تقریباً اس وقت گندم پچھتر سو روپے سے لے کے چھتر سو روپے سے پہنچ چکی ہے یعنی کہ چھتر سو روپے کے حساب سے اگر آپ کلکولیٹ کریں گے تو تقریباً تین ہزار پیس لے کے اکتیس سو روپے تک گندم اس وقت سندھ کے اندر ریٹ پہنچ چکی ہے جبکہ پنجاب کی بات کریں تو راولپنڈی اسلام آب فیصل آباد اس وقت اکتیس سو روپے تک فروخت ہو رہے ہیں لاہور لوڈ مال ساڑھ اٹھائیس سو روپے تک فروخت ہو رہے ہیں فیصل آباد کی بات کریں فیصل آباد اکڑا کی فلور ملس کریڈ کی بات کریں تو ساڑھ اٹھائیس سو روپے تک فروخت ہو رہا ہے جبکہ پنجاب کی منڈیوں کے اندر گندم اس وقت مجموعی طور پر جو ہے ساڑھ اٹھائیس سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ اب دیکھیں پنجاب کی منڈیوں کے اندر یہ والے جو بینرز ہیں یہ لگائے گئے ہیں کہ گندم کا ریٹ جو ہے ان سے اوپر نابی کے ساتھ میں تین سال قید کس ہزا پانچ لاکھ روپے جروع ماننا تو یہ ہیں اچھے ہتھ کنڈے پنجاب حکومت کے لیکن اس کے باوجود جو گندم مارکیٹ کے اندر ہے کافی اچھے بہو پہ فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں آج تل اور تلی کے حوالے سے تو مجموعی طور پر آج نارمل کالٹی تل آٹھ ہزار پیسے لے کے دس ہزار پیدک فروخت ہوئے ایوریج کالٹی تل جو ہیں دس ہزار پیسے لے کے سٹھے گیارہ ہزار پیدک فروخت ہوئے جبکہ وی وی آئی پی مال جو بلکل سفید اچھے کالٹی والے تل ہیں آج مجموعی طور پر پنجاب گرلہ مڈیوں کے اندر تیرہ ہزار پیسے لے کے چودہ ہزار پیدک فروخت ہو رہے ہیں اس کے ساتھ اگر بات کریں مجموعی طور پر مکی کے حوالے سے تو مکی مارکیٹ میں بھی تیس چالیس روپے کی مزید تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت نئی مکی بھی مڈیوں کے اندر آنا شروع ہو چکی ہے مکی اس وقت مجموعی طور پر ریڈ کی بات کریں تو کم از کم ریڈ جو ہیں وہ چوبیس روپے اور زیادہ سے زیادہ ریڈ کی بات کریں تو اچھی کالٹی والی وی وی آئی پی مال مکی جو ہے تین ہزار پیسے لے کے بتیس ہر پی تک فروخت ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں سرسوں کے ازار پی اکراس کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت مجموعی طور پر اگر ریڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو سرسوں بہتر سوڑ پیسے لے کے اٹھتر سوڑ پی دک پنجابی گلہ مڈیوں میں فروخت ہو رہی ہے کپاس کی بات کریں تو مجموعی طور پر چورا سی سوڑ پیسے لے کے اکانویں سوڑ پی دک فروخت ہو رہی ہے کھل بنولا کی بات کریں تو چھبی سوڑ پیسے لے کے بتی سوڑ پی تک فروخت ہو رہا ہے کھل کی بات کریں تو تقریباً چار ہزار پیس لے کے بیالیس سو رپے تک فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں منجی کے حوالے سے تو پنجاب کی غلم منڈیوں کے اندر منجی مارکیٹ کے اندر نارمل سی ہمیں مندی نظر آ رہی ہے ایری سیکس بائیس سو رپے سے لے کے تیس سو رپے تک فروخت ہو رہی ہے ایری فائن سپری اور ایک سو نو کی بات کریں تو چھبیس سو رپے سے لے کہ اٹھائیس سور پہ تک فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں مجموعی طور پر پندرہ زور نو کے حوالے سے تو اچھا کوالٹی والا مال پندرہ زور نو کو جو ہے پینتی سور پیسے لے کے بیالیس سور پہ تک فروخت ہو رہا ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں کہنات کی حوالے سے تو کہنات مجموعی طور پر پنتالیس سور پیسے لے کے اٹھالیس سور پہ تک فروخت ہو رہی ہے اس کے علاوہ کسان اطاعت کا جو پریس کانورس ہیں وہ کل آپ نے ویسے بھی سن لی ہوگی آج ان کا دوبارہ پھر جو ہے ایک اچھا سیمینار ہونے جا رہا ہے جس کے اندر گندم کی مہم کا بائی کارڈ جو کیا جانا ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے کیونکہ اس وقت آئی ایم ایف نے سکتی سے منع کیا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کوئی بھی کسی بھی قسم کی اجناس کریٹ تیہ نہیں کریں گے تیان نہیں کرے گی اس کے باوجود پنجاب حکومت جو ہے کسانوں کے اوپر زبردستی کر لیے یہ سرسر زیادتی ہے تو اس کے حوالے سے ایک جامعہ جو ہے آپ کے سامنے ایک روڈ میں پا جائے گا اس کے بعد آپ کی مرضی ہوگی کہ آپ کا دل کرے تو گندم ہوگائے دل کرے تو گندم نہ ہوگائیں کیونکہ کھادوں کے ریٹ اس وقت جوں کہ تو نہیں ہو رہے اور گندم کی جو مارکیٹ ہے وہ اس وقت حکومت نے کنٹرول کی ہوئی ہے جبکہ کھادیں دی اے پی دس اتر سے نیچے نہیں آ رہی نیٹرو فاس اٹھتر سو سے نیچے نہیں آ رہی تو اجی صورتحال میں گندم ہوگانا سرسر زیادتی ہے تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک زر کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر زر کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ